احمد فراز صاحب ایک بہترین قسم رشائر ہے جو کہ ایک گزل لکھتے ہیں کمال لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے رب ہے اس کو خراب حالوں سے اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے درد کی گاہک چشم ناز اس کی سو ہم اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کو بھی ہے شیر و شائری سے شگف سو ہم بھی موجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے رات اسے چاند تکتہ رہتا ہے ستارے بامی فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں سنا ہے رات کو جگنوں ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے حشر ہے اس کی گزال سی آنکھیں سنا ہے حرن اسے دشت بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کی سیار چشمگی قیامت ہے سو اس کو سرما فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کی لبوں سے گلاب جلتے ہیں سو ہم بہار پہ الزام بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبین اس کی جو سادہ دل ہے اسے بند سور کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے بدن کی طرح شیسی ہے کہ پھول اپنی قبائے قطر کے دیکھتے ہیں بس ایک نگاہ سے لڑتا ہے کافلا دل کا سنا ہے تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں رکے تو گردشیں اس کا تواف کرتی ہیں چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں کسے نصیب کے پہ پہرہنوں سے دیکھیں کبھی کبار درو دیوار گھر کے دیکھتے ہیں کہانیاں ہی صحیح سب مبالگے ہی صحیح اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں اس کے شہر میں رہیں یا کوچ کر جائیں فراس آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں خود کے دیکھتے ہیں موسیقی